محمد زہیب صدیقی اکے اے زیڈ ترکش کامنگ تو دا پوائنٹ یار مجھے کچھ کافی مطلب دو تین ہفتوں سے بہت سارے میسیجز آئے ہیں جن میں مجھے میرے ویورز نے یہ پوچھا ہے کہ یار ترکی کا جو لیرہ فال ہوئے ریسنٹلی اس کے بعد سنے ہے کہ ترکی میں انفلیشن بہت زیادہ آئی ہے اس کی وجہ سے جو لیونگ کوسٹ ہے اس میں کیا فرق ہے تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں تو اب اس اب اس کوئی بیزی پچھلے کوئی ایک دو ہفتے میں کافی بیزی رہا ہوں لیکن آج میں نے تھوڑا سا � تیم نکالا یار میں نے کہا نہیں یار جو میرے ویورز ہیں وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں میری جھگ جھگ سننے کے لیے تو میں نے کہا یار آج میں تورا سا ٹائم نکال لوں تو بات یہ یار آئی کمنٹ ٹو پوائنٹ ترکی میں انفلیشن جو ہے وہ نٹ شل 50% بڑھ گئی ہے 50% کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو پہلے سو لیرہ میں ملتی تھی اب وہ تقریباً ایک سو چالیس ایک سو پچاس لیرہ میں مل رہی ہے تو اگر کوئی آپ کو نٹشل کوئی بتائے کہ جی آپ کا مہینے کا اتنا خرچہ ہوگا تو یار ایسا کچھ نہیں ہے ایوری فیملی ایوری پرسن ایوری بڈی ہف دیر اون یوں نو ایور ایکسپینسز کسی کا خرچہ زیادہ ہے کسی کا خرچہ کم ہے میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز بتاتا ہوں اس گائیڈ لائنز سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ خود ہی اپنا جو ایکسپینسز امتلی وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے میں آپ کو کوئی یار پانچ زار میں آپ کا گزارہ ہو جائے گا سات میں ہو جائے گا دس میں ہو جائے گا اس سے بہتری ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز کتنے کی ہے آپ خود ہی اپنا جو ہے وہ منتلی ایکسپینسز وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور مجھے بہت انچی بولنا پڑا ہے لیکن پھر بھی آپ بھائیوں کے لیے یار دیکھو کیا کیا مجھے بارشوں میں سڑکوں پہ بولنا پڑتا ہے تو جی سب سے پہلے آتا ہے رینٹ آپ کا رہنے کا جو خرچ ہے وہ کتنے ہیں ایکسپینسز رینٹ وائس یار رینٹ جو ہے ایکونومی ڈاؤن ہونے سے پہلے لیرہ 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 دبڑ دوس ہونے سے پہلے آپ کو اچھا اس میں یہ استمبول کے میں آپ کو ایکسپینسز نہیں بتا رہا یہ آؤٹسائیڈ استمبول استمبول کو سائٹ پہ کر دیں دیس ٹوٹل ڈیفرنٹ والگیم اس کی لیونگ کاؤسٹ آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے رینٹ میں یار پہلے آپ کو مل جاتا تھا تقریباً ہزار لیرہ میں مناسب ٹو پلس ون اور سم ٹائمز ایون تھری پلس ون بھی آپ کو مل جاتا تھا ایک بارش کا کترہ یار میری لینس پہ آ گیا لیٹ می وائپ اٹ والگایس کینی سی مینا یہ کریٹ اچھا تو ابھی جو رینٹل ہے وہ ہزار سے بڑھ کے کوئی تیرہ چودہ سو پہ آ گئی ہے جو رینٹ پہلے پندرہ سو پہ تھے وہ تقریباً ستارہ اٹھارہ سو پہ دوزار تک پہنچ گئے ہیں تو جو رینٹ ہے یہ آپ کا تقریباً آپ ذہن میں اراؤنڈ پندرہ سو لیرہ اپنے ذہن میں رکھیں ایک رہنے لائک مناسب ٹو پلس ون اور تھری پلس ون کا بھی جو رینٹ ہے یوٹیلیٹی بلز یوٹیلیٹی بلز میں میری جان بزلی گیس پانی اور وائ فائ اور پینے کا پانی ایک پانی وہ ہے جو آپ کے کچن میں آپ کے گھر میں یوز ہو رہا ہے لیکن پینے کا پانی بوٹلز میں علیدہ استعمال ہوتا ہے تو جو پینے کا پانی ہے وہ پہلے پانچ لیٹر جو پانی کی بوتل ہوتی تھی وہ آپ کو ملتی تھی تقریباً کوئی تین لیرہ کے آس پاس اب یہی آپ کو تقریباً کوئی ساڑھے پان سے چھ لیرہ کے اسپاس مل رہی ہے جو اچھے پرینڈز ہیں وہ آپ کو تقریباً کوئی سات لیرہ کے آراؤنڈ پانچ لیٹر پانی ملتا ہے پینے کے لیے لیکن یہ آن دا ٹاپ اینڈ آپ کو جو لور اینڈ ہے جو مناسب جو ایوریش پینے کا پانی ہے وہ آپ کو تقریباً کوئی پانچ ساڑھے پانچ لیرہ میں مل جاتا ہے بجلی یار بجلی جو ہے یہ تقریباً اس میں بھی 30-40% کا انکریمنٹ لگا ہے جو بجلی پہلے آپ گھر میں کوئی ڈیٹھ سو لیرہ یا سو لیرہ یا دو سو لیرہ استعمال کرتے تھے وہ اب تین سو لیرہ تک پہنچ چکی ہے تو آپ کو تین سو ساڑھے تین سو لیرہ آپ کو بجلی کا بل آتا ہے اس میں اگین یار جو یوٹلیٹی بلز ہیں جس میں گیس اور الیکٹریسٹی ہے گرمیوں میں آپ کو اگر آپ اچھا یہ ہے جو آپ کو کوسٹ بتا رہا ہوں گرمیوں میں اگر آپ ایسی ہر وقت نہیں چلائے رکھتے اور اگر آپ کے پاس ایسی نہیں ہے اور سردیوں میں آپ ہیٹر اپنا ہر وقت چلائے نہیں رکھتے تو یہ آپ کو ایوریج آپ کو کوسٹ بتا رہا ہوں جو بجلی گیس اور بجلی جو ہے وہ تقریباً اب میں جو بل پے کرتا تھا یہ سارے ڈان فول سے پہلے میری بجلی ہوتی دی تقریباً کوئی ایک سو تیس سے ڈیٹھ سو لیرہ پر منت لاس میں نے ہاں اس میں میں نے تھوڑا سا ہیٹر بھی استعمال کی ہے لیکن جو لاس میں نے بل پے کی ہے وہ چار سو لیرہ کا میں نے پے کر کے میں یہاں پے آئے ہوں یوکے میں لیکن اس میں اگر آپ اس میں لگا لیں کوئی سو ڈیٹھ سو لیرہ ایکسٹرا جو آپ ہیٹر الیکٹرک ہیٹر آپ استعمال کرتے ہیں اور گیس اگین گیس بھی اسی طرح پہلے مجھے میرا جو گیس ہے وہ کارڈ پے پے ایز یو گو میں کارڈ ریچارج کرتا ہوں اور گیس کو میں اپنے میٹر میں ڈالتا ہوں وہ مجھے تقریباً تقریباً باتیں آپ سے گاڑی میں بیٹھ کے گرتا ہوں جی ایک دم یار میری ہیوی رین لکھ ایک دم گاڑی بہت شدید بارش ایک دم سٹارٹ ہو گئی ہے بہت اینیہو کمیگ باک تو پوائنٹ وائی فائی میرا پشلے سال کا کونٹریکٹ ہے ایک سو تاییس لہرہ پہ ابھی جب وہ رنیو ہو کا کونٹریکٹ کونٹریکٹ پہ ہے تو یہ مجھے ایکسرا چارج تو فیلال نہیں وہ کر سکتے لیکن جب کونٹریکٹ نیا ہوگا اگلے سال اس کی کیا پرائسز ہوں گی لیکن ابھی تک تو ہے میں ایک سو تاییس لیرہ پر منت وائی فائی کا دے رہوں جو پانی ہے یار یہ تقریباً آتا تھا میں کوئی منتھ پہ کرتا تھا آراؤنڈ سیونٹی یہ لیرہ جو گھر کا پانی کا بل ہے آباؤن سیونٹی ایٹی لیرہ یہ تقریباً اب ایک سو تیس یا چالیس لیرہ پہ چلا گیا ہے سو ننٹ شیل بیفور دی لیرہ ڈاون فال جو میں اپنے گھر میں اپنے استعمال میں بجلی گیس پانی جتنے بھی میرے یوٹیلیٹی بلز تھے اون ایوریج جو نا ٹاپ میں پانسو لیرہ پر منت پہ کر رہا تھا لیکن اب یہ تقریباً کوئی آٹھ سو سے ہزار لیرہ ڈیپینڈنگ کہ آپ گرمیوں میں پنکھا کتنا چلاتے ہیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور سردیوں میں آپ ہیٹر کتنے استعمال کرتے ہیں ڈیپینڈنگ آٹھ سو سے ہزار لیرہ اب آپ کی یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ ہے نا فوڈ یار فوڈ میں سوائے گوشت کو کوئی بہت زارہ سوائے گوشت اور یہ جو آپ کے جنز ہیں جس میں یہ دالے وغیرہ اور یہ بلگر چاول آٹا وغیرہ اس کے علاوہ جو سبزی اور پھل ہے یہ مجھے بہت زیادہ اس میں فرق محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں ویسے تو میں کوئی پھل کوئی بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتا لیکن میں عادتا اپنی جو لوکل فارمر مارکٹ وہاں پہ ضرور جاتا ہوں اور مجھے پرائسوں میں بہت زیادہ جو ڈیفرنس ہے وہ فیل نہیں ہو رہا آلموس کوئی دو تین لیرہ کے فرق سے اسی پہ ہے پہلے آپ کو دس لیرہ کے اسپاس ٹین لیرہ ایوری ویجٹیبل ویجٹیبل مطلب آلو اور پیاس یہ تو بہت ہی سستے ہیں جو پھل ہیں وہ آپ کو تقریباً دس گیارہ بارہ لیرہ پر کلو کے ساب سے ملتے تھے ابھی بھی تقریباً اتنے کہیں ہیں مطلب تیرہ کہیں یا چودہ کہیں اس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا دودھ کو میں پہلے دودھ لیتا تھا تین لیٹر میں دودھ خریدتا تھا چوبیس پچیس لیرہ کا اب وہی بوتل جو ہے مجھے چالیس کی ملتی ہے تو اسی طرح جو ایگز ہیں انڈے میں خریدتا تھا تیس تیس انڈوں کا ایک کریٹ یا ایک جو بھی وہ ہے جو جس میں انڈے رکھے جاتے ہیں وہ پورا ایک تیس کا ملتا تھا تیس لیرہ کہیں اب تقریباً وہ چالیس کہ تو جو فوڈ ہے جو بیسک فروٹ ویج جو جو لینڈ پروڈیوسٹ فوڈ ہے اس میں مجھے بہت زیادہ فرق نہیں جو فریش فارمر مارکٹ میں مجھے بہت زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں محسوس ہوا ہوایور جو چاول اور یہ دالیں وغیرہ ہیں یہ تقریباً کوئی آٹھ سے نو لیرہ انکریز ہو گئی ہیں پہلے آپ کو یہ بارہ تیرہ لیرہ پر آپ کو پر کلو اچھی کالوڈی کی مل جاتی تھی اب یہی آپ کو اچھی کالوڈی کی بیس اکیس بائس لیرہ پر کلو مل رہی ہیں تو جو بس now traveling traveling میں یہ ہے کہ نہیں کھانے میں گوشت ہو بتایا نہیں the most important part of the meal meat اس کا یہ ہے کہ جو chicken ہے وہ یہ دھوپ آرہی ہے یہ دھوپ ٹھیک ہے جی ہلو چکن جو ہے یار وہ تقریباً تیس لیرہ پہلے پر کلو ملتا تھا اب یہ تقریباً کوئی فورٹی فائف ٹو ففٹی لیرہ پر کلو ہے جو جو لام ہے بکرے کا گوشت اس کا یار مجھے پتا نہیں ہے میں کھاتا نہیں ہوں کیونکہ ان کا وہ جو ترکوں کا جو کٹنے کا سٹائل ہے وہ کچھ ہمارے مطلب کا نہیں زرہ چربی والا بہت ہوتا ہے تو لام میں نہیں کھاتا میرا خیال ہے جب سے میں ترکی گیا ہوں باہر ہی کسی دکان سے کچھ لام کی چیز کھائی ہو تو کھائی ہو اتر وائز گھر میں ایک یا دو دو دفعی کھایا اس کے بعد حمد نہیں پڑی تو جو لیکن بیف بیف ان کا بڑا زبردست ہے بڑی زبردست کالٹی کا ہے وہ پہلے آپ کو تقریباً کوئی سیونٹی ایٹی لیرہ پر کلو ملتا تھا اب یہ تقریباً ہنڈرڈ لیرہ کے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹوئنٹی لیرہ پر کلو کے آس پاس ہے ڈیپینڈنگ کے کون سا میٹ کا کون سا حصہ ہے اور کس طرح گیا بل بھی ہو گئے رنڈ بھی ہو گیا کھانے بھی نگا بھی آپ کو بتا دیا ٹرابلنگ پہلے جو انکرہ میں دول مشتی وہ ساڑھے تین لیرہ پر کرایا تھا اب وہ پانچ لیرہ پہ ہے بسوں کا کرایا تھا تھری لیرہ ٹوئنٹی فائیف کروش اب وہ فور لیرہ ففٹی کروش پہ ہے ٹرابلنگ پہ کوئی اتنا خاص مطلب ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نکالیں مطلب پہلے ساڑھے سبہ تین لیرہ پہ تھی اور اب یہ فور ففٹی مطلب ون ٹوئنٹی فائیف لیرہ کا فرق پڑا ہے جو کہ ففٹی پرسنٹ جو ہے انفلیشن بڑی ہے اچھا اب یہاں پہ تھوڑی سی یار اب میرے دل کی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یار بڑ گئی ہے تو کیا ہوا ساری دنیا میں بڑی ہے یورپ کا برا حال ہے پاکستان کا حال آپ کے سامنے وہ تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے یونیورسل ٹروت ہے امریکہ کینیڈا ویورز ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ بائجن یہاں پہ بھی مطلب جو ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو یار دنیا میں ہر جگہ پہ جو ہے یہ کووٹ کے بعد جو ہے وہ مہنگائی انفلیشن ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے جو دنیا میں ہو رہا ہے اگر میں ترکی کو دیکھتا ہوں تو یار وہ اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ یار بس مر گئے مٹ گئے ختم ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا اس طرح نہیں ہے ترکی نے اپنے آپ کو بڑی اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ترکی اس نوٹ دا ویری فرس ٹائم کہ وہ اس سیچیشن میں آیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں دنیا کے جو حالات ہیں یہ کمبائنڈ خراب ہوئے ہیں ترکی کے جو فینینشل خراب ہے یہ دنیا سے ریلیٹڈ کم ہے ان کی اپنی جو پالسی ہے اس پہ زیادہ بیست ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انٹرس ریٹ آلموسٹ مطلب بالکل ڈاؤن کر دی ہیں تو اس کی وجہ سے ترکی کا یہ حال ہوئے اثر وائز ترکی وز انہ ویری گوڈ پوزیشن اور ابھی بھی جو یہ فیصلہ انٹرس ریٹ کا ڈاؤن ہوئے یار اس کی جو جو پروڈکٹ ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آنے والی نسل کے لیے ہے ترکی کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے آنے والی نسل کا سوچ ہے تو یہ ایک اس کا ایک لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا انہا گوڈ وے دیکھنے میں تھوڑا وہ لگ رہے ایک تو یار مہنگائی ساری دنیا میں ہے وہ ترکی میں بھی تھوڑی سی ہی ہے لیکن ترکی میں ایکسٹرا اس لیے مطلب آپ لوگوں کو یہ مجھے فیل ہوتی ہے ایک دم جو ہوئی ہے وہ ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن اگر یہ ایکسپیرمنٹ ان کا کامیاب ہو گیا تو آئی کین گیرینٹی یو دیٹ جو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو few things are certain لکھی جا چکی ہیں لیکن آپ کو ایک on the book میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جو ترکی کر رہے ہیں اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو ساری دنیا بھی ایک اور flop ہو جائے گی ترکی ڈاؤن نہیں ہوگا کیونکہ جو ترکی ہے وہ اپنی ویلتھ کو ریل بیسٹ اس پہ وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ریل ویلتھ پہ اپنی ایکانومی کنورٹ کر رہے ہیں جو یہ دنیا کا جو یہ سعودی بینکنگ نظام ہے اس سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بڑا ڈراسٹک اور بڑا انوارتھوڈاکس ٹائپ کا انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے لیکن وہ فیصلہ ہوفلی ورس فور ترکی اور اگر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ترکی جو ہے یہ ترکی کے جو حالات بہتر ہوئے ہیں جو ترکی ایک بڑی ایک پاور بن کے سامنے ہے یہ پچھلے کوئی بیس سالوں میں ہوئا ہے اس سے پہلے نائنٹین سیونٹینز ایٹیز کے اندر ترکی میں جو انفلیشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ایوری یئر بڑھتی تھی ہر سال بڑھتی تھی میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں میں نے خود ترکی کی انٹیک شاپس میں ایک لاکھ لیرا کا ایک ایک نوٹ دیکھے نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز یار مجھے کول آگئی ہے ذرا ایک منٹ چلے تو اس لحاظ سے یار ترکی ابھی تو ففٹی پرسنٹ ہوا ہے لیکن ایک ٹائم تھا کہ ترکی ایوری یئر ہنڈر پرسنٹ انفلیشن پہ جاتا تھا ان کی اکونمی اب میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا جو ان کو کہا جاتا تھا ایک ایک لاکھ لیرا کا ایک ایک نوٹ ہوتا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت منٹین کیا بڑی اچھی چگہ رکھا ہے دنیا مطلب یہ چھوڑی چھوڑی باتوں پہ ختم نہیں ہوتی زندگی ختم نہیں ہوتی پرابلمز آتی ہیں انسان آگے بڑھتے ہیں ویلوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چیلنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو ایڈ ناو تینک فلی انشاءاللہ آپ سے بڑی جلدی ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کا بھائی آپ کا اپنا زیر ترکش اللہ حافظ